جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پارہ جو ہے نا پارے کو شد کرنے کا طریقہ اس کو مصفح کرنے کا طریقہ بیچ مار اس کے طریقے ہیں اور ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو مصفح کرتا ہے تو اس سے سادہ سے سادہ جو کام ہو اور کام بھی اچھا ہو جائے اور مفت میں ہو جائے اور جلدی بھی ہو جائے تو اس جیسی کیا ہی بات ہے تو دوستو سرکہ میں نے بنانا آپ کو بتایا تھا تو یہ گنے کا سرکہ تو یہ آپ جس دوستو کے پاس ہے بنایا ہوا اپنا ہاتھ کا بزار سے نہیں اپنا تو اس میں یہ پارہ ڈال کے آپ اس کو تھوڑا سا اس میں آپ ڈالیں اتنا سا سرکہ اور اس کو خرل کریں پانچ سے سات منٹ بس زیادہ زیادہ پانچ سے سات منٹ اس کی ساری جو ہے نا وہ اس کا میل جو پارے کی وہ ساری نیچے ہوگی آپ اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑا سا گرم پانی تو اس کو آپ پھر اس کو گسل دیں گے تو پھر آپ تھوڑا سا سرکہ ڈالیں تو پھر اس کو خرل کریں تو پانچ سے سات منٹ زیادہ سے زیادہ تو دو مرتبہ ہوگئے پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کریں گے تو پارہ آپ کو ایک اکدانہ اکیلا اکیلا آپ کو ملے گا تو اتنی جلدی یہ ساہ بھی ہو جاتا ہے چمک دار ہو جاتا ہے دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے گی اور ساتھ میں اگر اس کو بھوکا کرنا ہے تو اس کو پھر میں نے ابھی یہ تقریبا کوئی لاکھ بلا پندرہ دن کے قریب قریب اس کو میں نے شیشی میں ڈال کے رکھا ہے چھوٹی شیشی میں اس کو ڈال کے اس کے اوپر اتنا اتنا یہ مطلب اتنا اتنا یہ پارا رہا تو اتنا اتنا اس کے اوپر سرکا رہا کہ مطلب ایک ایک انگل اوپر سرکا رہے تو آپ اس کو دن میں ایک بار دو بار تین مار تھوڑا سا اس کو ایسے ہلا دیا کریں تو ہلا کے آپ رکھ دیں تو یہ دیکھیں اس طرح جو پا رہا ہے یہ بلکل کیسے ہو چکا ہے ملیا میٹ یہ دیکھیں تو یہ بوکھا بھی ہو جاتا ہے اور مصفہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ بہترین اور مفت کا یہ چیز ہے اور بند بھی بہت اچھا جاتا ہے پارہ بہت اس سے مصفہ ہو جاتا ہے جلدی منٹوں میں اور بوکھا بھی ہو جاتا ہے اس کو بوکھا کرنا تو پھر رکھ لیں آپ اس کو پندرہ بیس دن ڈال کے رکھ دیں تو یہ آٹومیٹکلی بوکھا ہو جائے گا تو بہت آسان سی ترقیب ہے میں ایسی ترقیب سے کرتا ہوں اور یہی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے تو اس طرح اس کو مصفہ کریں بنائیں اور آگے کاملے لے کے آئیں شزاک اللہ